بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فائلڈ آن لائن چینل کے موزس ناظرین کو السلام علیکم ناظرین و سامین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کی پندرویں شب کا بہت خاص اور بابرکت عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گے مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کی آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پیار اسلامی بہنوں اور بھائیوں ماہ شعبان المعظم کی پندرویں شب کو اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور میرے جس بندے کو جو بھی چاہیے اسے میرے گھیب سے عطا کر دو اگر کسی کو رزق چاہیے اولاد چاہیے مال و دولت چاہیے عزت چاہیے راحت چاہیے سکون چاہیے تو میرے غیبی خزانوں سے اسے عطا کر دو ناظرین و سامن شب برات بڑی ہی رحمتوں برکتوں اور بخششوں والی رات ہے یہ ایسی بابرکت شب مبارکہ ہے جس میں آئندہ سال ہونے والے تمام عوامل کا فیصلہ کیا جاتا ہے ماہی شبان کی پندرنی رات کو شب برات کہا جاتا ہے شب کے معنی ہے رات کے اور برات کے معنی ہے بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے کیونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ عزوجل کی رحمت سے بشمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے اس رات کے اور بھی بہت سے نام ہیں اس رات کو لیلت المبارکہ یعنی برکت والی رات بھی کہا جاتا ہے اس رات کو لیلت الرحمت یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کے بعد شوبان کی پندروی شب سے افصل کوئی رات نہیں جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں دو عیدے ہیں اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں دو عیدے ہیں ایک شب بارات اور دوسری شب قدر جس طرح مومنوں کی عید الفطر اور عید العزاء ہیں ایسے ہی فرشتوں کی عیدے ہیں اور فرشتوں کی عیدے رات کو اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں جبکہ انسان سو جاتے ہیں اس لیے ان کی عیدے دن کو ہیں پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس کو کرنے کی برکت سے آپ اللہ عز و جل سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ عز و جل ستر سے زائد حاجات اپنے خیبی خزانوں سے پوری فرما دیں گے تو اس رات کو زائع مت کیجئے اس برکتوں والی رات میں یہ عمل کر کے اپنی خالی جھولیاں پھر لیجئے کیونکہ یہ جھولیاں پھرنے کی رات ہے اس عمل کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کیجئے پھر اللہ عز و جل سے اپنی حاجات طلب کیجئے تو انشاءاللہ عز و جل صدیوں سے حدوری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گے پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں شوبان، رمضان اور رجب ان تینوں مہینوں کی اہمیت کے بارے میں کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ رجب کا مہینہ زمین تیار کرنے کا ہے شوبان کا مہینہ بیج پونے کا ہے اور رمضان کا مہینہ فصل کے کاٹنے کا ہے تو آپ بھی اس ماہ مبارک میں بیج پولیجئے پھر انشاءاللہ عز و جل کتنی ہی بڑی حاجت ہو انشاءاللہ عز و جل پوری ہوگی اتنا عجر ملے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے سب سے پہلے اس مبارک شب کا ایک بہت ہی قیمتی عمل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں سلات الخیر سلات الخیر شب بارات میں نوافل اور ذکر الہی کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے اس شب نوافل عطا کرنا شب پیتاری کرنا ذکر الہی کرنا اللہ عز و جل سے آئیسی انکساری کے ساتھ روئے ہو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرنا انسان کو حقیقی کامیابی سے ہم کنار کرتا ہے اس انسان پر اللہ عز و جل اپنا خصوصی لطف و کرم عنایت فرماتا ہے اس ماہ مبارک اور مبارک رات میں سلات الخیر پڑھنے سے بے حساب برکات حاصل ہوتی ہیں یہ نفل نماز شبان المعظم کی پندرمی شب نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے یعنی چودہ شبان کا دن گزار کر جو رات آتی ہے اس رات کو یہ نوافل عطا کرنے ہیں پڑھنے کا طریقہ سن لیجئے اس نماز میں سو رکھتے ہیں جو دو دو کر کے اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاس آپ نے پڑھنی ہے اس نماز کے بارے میں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیز صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ جو اس رات کو یہ نماز پڑھتا ہے اللہ عزوجل اس کی طرف ستر مرتبہ نکاح کرتا ہے اور ہر بار اس کی طرف دیکھنے پر اس کی ستر حاجتیں پوری کرتا ہے تو پیار اسلامی بہنوں اور بھائیوں اس قیمتی رات کو ضائع مت کیجئے اس قیمتی رات کو ضائع کیے بغیر آپ بھی ان نوافل کا اعتمام کیجئے اور اللہ عزوجل سے دعا کیجئے ساری زندگی آخرت دنیا اپنے والدین اپنے بچوں کے لگے خوشنوں رحمتیں برکتیں اور بڑی بڑی مشکل ترین حاجتیں مانگ لیجئے اور دوسرا بابرکت عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں عمر میں برکت کے لگے یہ بہت خاص اور مجرب عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی شب بارات میں دس رکت نماز نفل اس طرح سے پڑے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اکلاس اکتالیس بار پڑے تو اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے اور عمر میں برکت ہوگی عذاب قبر سے وہ شخص نجات پائے گا اس کے علاوہ اس مبارک شب کا ایک اور عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس مبارک شب میں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اول آکھر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں درمیان میں ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں ستر مرتبہ سورہ نصر کے تلاوت کریں اس کے بعد سو مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ عزوجل سے جو جاہیں مانگ لیں انشاءاللہ عزوجل اس ماہ مبارک کا صدقہ اس مبارک شب کا صدقہ اللہ عزوجل آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا اور آپ کی ہر حاجت ہر مراد بن کہے پوری ہو جائے گی تو اس مبارک شب میں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ناظرین و سامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کسی بھی خواب کی تعبید جانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کومیٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ